سلام علیکم ناظرین برامس ہلحکمہر کے نیکسٹ اپزوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ورسہ جب در کر اٹھ جاتی ہے تو وہ وقار کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کیک تو ہے نا میں ایک دم بہت زیادہ در گئی تھی تو وقار کہتا ہے کہ کس چیز نے تمہیں ڈر آ دیا ورسہ کہتی ہے کہ میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے کہ کہیں آپ زوبیا سے شادی تو نہیں کریں گے تو وقار کہتا ہے اتنی رات کو تم نے یہ کہنے کے لیے مجھے اٹھایا ہے اس کے بعد فرمان اوپر جاتا ہے اور جا کر چیک اپنی والدہ کو دے دیتا ہے اور وہ دونوں تو ایک ساتھ بہت زیادہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں فرمان کی والدہ کہتی ہے کہ اب دیکھتی ہوں کہ یہ رشتہ کیسے نہیں ٹوٹتا اور وہ اگلے دن ہی چیک کیش کروانے کے لیے بینک میں چلے جاتے ہیں لیکن وہاں پر جا کر انہیں پتہ لگتا ہے کہ چیک تو کیش نہیں ہو سکتا کیونکہ کیونکہ منیجر وقار کے والد کو کال کر کے کہتا ہے کہ وہ لوگ چیک کیش کروانے آئے ہیں مگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ انہیں صاف صاف کہہ دیں یہ چیک وہی لڑکی کیش کروا سکتی ہے جس کے نام کا یہ چیک ہے اور اب ان کے یہ چیک کسی کام کا نہیں آئے گا لیکن وہی دوسری طرف زوبیا وقار کے واش روم میں چلی جاتی ہے اور اس ٹائم پر وقار کے آنے کا ٹائم بھی ہو رہا ہوتا ہے ایمان اپنی والدہ کو کہتی ہے کہ زوبیا کہہ رہی تھی کہ میرے واش روم میں اس کا دم گھڑتا ہے اس لیے وہ بھائی کے واش روم میں چلی گئی لیکن وہ کہتی ہے یہ تم نے کیا کیا اور تم نے منع کیوں نہیں کیا اور وقار بس ابھی اپنے روم میں گیا ہے اور اسے بلکل اچھا نہیں لگے گا لیکن ایک دم جیسے ہی زوبیا باہر آتی ہے تو وقار اسے دیکھ کر حران ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو اور وہ اسے وہاں سے بھیج دیتا ہے وقار کے والی تو یہ سائی سیچویشن دیکھ کر سوچ میں بڑھ جاتے ہیں کہ آخر ان لوگوں نے یہ شادی سے فک مہر کے لیے ہی کی تھی اس کے بعد جب ورسہ رات کو سو رہی ہوتی ہے تو فرمان روم میں آ کر اس کا چیک رکھ دیتا لیکن اس ٹائم پر ورسہ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ ڈر جاتی ہے اتنے میں اس کے شور کی وجہ سے سب گھر والے آ جاتے ہیں اور ورسہ آپ نے گھر والوں کو بتا دیئی کہ میرے روم میں کوئی آیا تھا لیکن فرمان تو وہاں پہ صاف مکر جائے گا